توبہ کرنے والے کو چند کام کرنے چاہیے تاکہ وہ توبہ کے اوپر فکر رہے واپس نہ لوٹے پہلا کام یہ کہ برے دوستوں کو چھوڑے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یارِ بد مارِ بد سے بھی زیادہ برا مارِ بد فارسی کا لفظ ہے مار کہتے ہیں سانف کو بد سے مراد زہریلا زہریلا سانف کہ جو برا دوست ہوتا ہے وہ زہریلے سانف سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ سانف دس لیتا ہے دس لیتا ہے انسان کا ایمانی چلا جاتا ہے اس لیے یارِ بد مارِ بد سے زیادہ برا ہے لیکن اگلی بات امام غزالی رحمت اللہ نے عجیب لکھی ہے اس کو پڑھ کے تو ہمیں بھی حیرت ہوئی لکھتے ہیں کہ یارِ بد شیطان سے بھی زیادہ برا اب ذہن میں خیال آیا کہ بھائی وہ کلمہ گو تو ہوگا نا گو فاسق فاجر سے ہی بدکار سے ہی کلمہ تو پڑھتا ہے اور شیطان تو بد وخت ہے اس سے برا کیسے ہو گیا مگر امام غزالی رحمت اللہ نے اس کی بھی لوجک دی بہت خوبصورت بات سمجھائی وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو شیطان ہے نا وہ صرف انسان کے ذہن میں گناہوں کا وسطہ ڈالتا ہے انسان کے دل میں گناہوں کا وسطہ ڈالتا ہے اس سے اوپر تو کچھ نہیں کر سکتا صرف میسج بھیجتا رہتا ہے گناہوں کے آپ اس میسج کو نہ پڑھیں میسج کو ڈیلیٹ کر دیں یہ تو آپ کے اختیار ہے نا وہ کوئی پابند نہیں کرتا بیج سکتا ہے فرماتے ہیں جو برا دوست ہوتا ہے وہ ذہن میں گناہ کا خیال ہی نہیں ڈالتا انسان کو بازو سے پکڑ کر گناہ کا ارتکاب کروا دیتا ہے اس لیے جو برا دوست ہوتا ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ اولادتا ہے اور اللہ کی شان کے ہم روحوں سے اہد کرتے ہیں اللہ ہم نے بروں کو چھوڑ دیا باوضووں کے اہد کرتے ہیں مسجد میں کھڑےوں کے اہد کرتے ہیں ویتر میں کیا دعا ہم پڑھتے ہیں اکثر ہم میں سے اے اللہ ہم نے خلو حاصل کر لیا چھوڑ دیا ہر اس بندے کو جو فاسق و فاجر ہے تو اللہ سے اہد کیا نام نے اور دن میں انہی سے دوستی کر رہے ہوتے ہیں اس بے وفائی کی بھی کوئی انتہا ہے تو توبہ کرنے والے شخص کو فاسق و فاجر لوگوں سے الگ ہونا لازمی ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک موتی کسی گندی نالی میں پڑھا ہے آپ اس کے اوپر پانی ڈالتے رہیں ٹن پانی بھی ڈال دیں گے نا تو وہ صاف نہیں ہوگا اس لیے کہ ذرا پانی ڈالنا بند کیا پھر گندہ پانی اس کو گندہ کر دے گا اور اگر اس سے نکال لیں تو ایک چلو پانی ڈالنے سے وہ صاف پاک ہو جائے گا اس لیے بورے دوستوں کی محفل کو چھوڑنا وہ لازم ہے اوپشنل نہیں ہے اس کے بغیر انسان توبہ پہ نہیں جمع رہ سکتا